اسلام علیکم آج کی ریسپے کا نام ہے آتشی چکن بہت سمپل بہت مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے اچھی طرح سے فالو بھی کریں گے میں اسے چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں مٹن بھی ہیوز کر سکتے ہیں ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ ریسپی کو اچھی طرح سے دیکھا کریں پورا دیکھا کریں کیونکہ ریسپی میں کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جو اگر آپ سے مس ہو جائیں گے تو آپ کی ریسپی کا ریزرٹ فیصل نہیں ملے گا امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ نے میرا چینلار سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیں انگریڈینٹس کی طرف چاہتے ہیں آپ کی چینلیں انگریڈینٹس کی طرف 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 چینلیں انگریڈ مرچ ہمیں چاہیے کیوز میں کٹی ہوئی ایک کپ بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاودر ہمیں چاہیے ون ٹیبی سپون اور ہمیں چاہیے کوٹر کپ انگریڈنز کے کانٹری آپ کو نیچے دسکرپن میں بھی پروائیڈ کر دی جائے گی آپ وہاں سے بھی ایزی نوٹ کر سکتے ہیں تو چلیں اس کی میکنگ کی طرف چلتے ہیں میکنگ کے لیے میں نے ایک پین میں ایڈ کر دیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد میں چکن اٹ کر دیتی ہوں ساتھی اس میں ہم دہی بھی اٹ کر دیں گے جو میں نے پھیٹ کے رکھا ہوئے ہلکہ سے چکن اور دہی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس میں اینڈ میں سرف کرنے سے پہلے کوئلے کا دھوان بھی دے سکتے ہیں میں پاس اس وقت کوئلہ اویلیبل نہیں ہے تو میں وہ ایسا ہی بناوں گی مکس کرنے کے بعد میں پاس یہاں پر کوٹی ہوئی لائل مرچیں موجود ہیں وہ اٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم بلیک پھرپر یعنی کالی مرچ کا پاوڈر بھی اٹ کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ میرے پاس ہری مرچیں موجود ہیں وہ بھی شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی لیمن جوز بھی اٹ کر دیتے ہیں چلی سوز بھی اٹ کر دیں گے چلی سوز اٹ کرنے کے بعد میں اس میں سالٹ اٹ کروں گی سالٹ آپ اپنے تیز کی حساب سے اٹ کر دیجئے گا ہم میں سالٹ اٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی اس میں ہم مسترد پاوڈر بھی اٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں مسترد پیچ بھی ھوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے پندرہ منٹ ایز اٹس پکنے دیں گے تاکہ ہماری شکن اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور اس کا جو ایکسس پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اب دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہے اور اس کا جو ایکسس پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ کیوں سے کٹی ہوئی شملا مش اٹ کر دوں گی پارچمنٹ اسے ہم مزید پکتے دیں گے تاکہ ہماری شملا مش تھوڑی سوفٹ ہو جائے دن پھر اسے ہم سوف کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ آدھیشی چکن بلگل ریڈی ہو چکی ہے میں نے اسے سرائنگ پلیٹ میں نکالیے امید ہے آپ کو یہ ریسپی جب رو پسن آئی ہوگی اگر آپ مجھ سے مزید ریسپیز لیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل ریسپیز جنگل کو سبسکراب کرنا مد بولیے گا بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو ریٹس ریسپیز کی روٹفیکیشن روزانہ ملتی رہے ملتے ہیں اگری نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں